موسیقی ناظرین طلبہ و طالبات آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ممتاز فیزیشن ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے پیشے کے اعتبار سے آپ فیزیشن ہیں لیکن اردو زبان اور اردو عدب سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں جو مقدار اور میار کے اعتبار سے نہت وقی اور بیش بہا ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا شمار اردو کے امتاز موقعین اور نقادوں میں ہوتا ہے تقی عابدی صاحب اردو عدب کے قدیم اور جدید سرمائے پر گہری نظر لگتے ہیں آپ نے اردو کے کلاسی کی شورہ اور جدید شورہ پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جیسے میر تقی میر، انشاء اللہ خان انشاء، غالب، اقبال، انیس، دبیر اور فیز احمد فیز وغیرہ پر آپ نے جو تحقیقی اور تنقیدی کام کیا ہے وہ نہیت، بے نظیر اور اردو عدب میں ایک اہم اضافی کی حیثیت رکھتا ہے آج تقی عابدی صاحب سے ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے گلزار کی شائری کے سماجی اور سخافتی پہلو آج ہم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے اردو کے منفرد لبو لہجے کے شائر گلزار کی شائری کے سماجی اور سخافتی پہلووں پر گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین اور طلبہ کو یہ بتائیں کہ گلزار کی شخصیت اور ان کی تصانیف کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر نصیم فریص صاحب ویسے دنیا تو گلزار سے واقف ہے لیکن گلزار بنیادی طور پر ایک بڑا ممتاز شائر ہے ویسے تو جیسا ابھی کہا کہ اسکرپ رائٹر ہیں گیتکار ہیں پروڈیوسر ہیں افثانہ نگار اور کہانیاں وغیرہ سب کچھ ہے لیکن آج ہم جو آپ نے جیسا اشارہ کیا ان کی شائری پر گفتگو کریں گے گلزار کے کئی مجموعے شائری کے کیونکہ گلزار دراصل اصل میں نظم کے شائر ہیں لیکن انہوں نے غزل بھی کہی ہے انہوں نے آپ کے ترائلے بھی کہے ہیں انہوں نے تروینیا بھی کہیں ہیں اور انہوں نے ماہیے بھی کہے ہیں تو ان کے جو مجموعے ہیں سب سے پہلا جو مجموعہ آیا ہے کلام کا وہ تھا چاند پکھراج کا اور چاند پکھراج کے بعد پھر ان کا رات پشمینے کی اور پھر تیسرا مجموعہ پندرہ پانچ پچھتر اور چوتہ پلوٹو اور پانچ ماہ کچھ تو کہیے اور ایک جدہ گانا انہوں نے تروینیا اور ترائل وغیرہ کو بھی شائع کیا ہے تو اچھا آپ کے جو ہے کیفیتی اور کمیتی لحاظ سے ایک اچھا زخیرہ گلزار کے پاس ہے غزلیات پچاس سے زیادہ ہوں گی کئی سو آپ کے جو ہے نظمیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو گلوبل ویلیج اور اکیسویں صدی ہے اس میں جو شائعی میں جو ضرورت ہے کہ اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی افادیت تو گلزار کی شائعی کا مہور آج کل اسی طرح سے دوسری شائعیوں کے نسبت سود منتر ہے ہرڈرک صاحب نے بہت صحیح کہا کہ گلزار کی شائعی میں سماج کے بہت سارے مسائل کا آقسم کو نظر آتا ہے اور گلزار نے اپنی شائعی میں اپنی زمین سے جڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ان مسائل کو جگہ دی ہے جو ایک عام انسان کو درپش ہوتے ہیں اور انہیں بہت ہی سیدھے سادھے انداز میں اپنی شائعی میں پیشکنی کوشی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ فنی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شائعی میں ان کی جو ایمیجری ہے ان کی جو پیکر تراشی ہے وہ بھی ایک انفریادت رکھتی ہے اگرچہ کہ وہ فلمی شائع کی حیثیت سے مشہور ہیں لیکن عدبی دنیا میں بھی ایک منتاز مخام رکھتے ہیں اور فلمی گانوں میں بھی انہوں نے عدبیت کو ملحوظ رکھا ہے جیسے ان کے گانے کا مصرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ چاند کٹورا لیے بھکاراں رات تو انہوں نے رات کی جس طرح تصیم کی ہے پیکر تراشی کی ہے وہ بلکل بے نظیر ہے تو اس طرح کی پیکر تراشی کے نمونے ہم کو گلزار کی نظموں میں ملتے ہیں اس پیکر تراشی کے ہنر کے ذریعے انہوں نے عام مشاہدات کو نیا تھی خوبصورتی کے ساتھ فنی پیکر میں ڈھالا ہے تو جہاں تک ان کے شائری میں سماجی پہلوں کا تعلق ہے اس پر آپ مزید روشن جانے ہیں تو مناسبت رہے گی بہت خوبصورت بات کہی آپ نے درخیقت گلزار روایت اور جدیدیت کے درمیانی ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے گلزار کی شائری یعنی گلزار روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور آئندہ کی جو جدیدیت اور معباد جدیدیت اور اثری شائری ہے اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے زبان کے لسانی تجربات اور الفاظوں کا وہ استعمال ہے جو بہت اس دور کی ضرورت ہے جیسے وہ کہتے ہیں چاند ہے آپ کے جو ہے گول تو دیکھئے اکشر کہتے ہیں کیوں غریبوں سے کھیلتی ہے رات روز ایک چاند بیلتی ہے رات کیا بات چاند بیلتی ہے رات لفظ بیلتی جو ہے یہاں پر روٹی کا نام نہیں لیا ہے لیکن مقصد جو ہے مصر اول اور مصر دوہ میں روٹی بیلی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گول غریب جو سو جاتا ہے بھوکا یہ صرف چاند کو دیکھ کر کہ جو ہے آپ کے یہ روٹی روٹی نہیں ہوتی یا اسی طریقے سے جو خدوائی سے جو برتن نکلے ہیں خدوائی سے جو برتن نکلے ہیں یعنی جدیدیت سے میں بتا رہا ہوں کس طریقے سے جوڑتے ہیں روائی سے تو سب لوگ جانتے ہیں جو خدوائی جو ہوئی ہے پومپے میں تو اس کے جو برتن نکلے ہیں جس میں وہی مٹکے وہی ہانڈی وہی ٹوٹے پیالے کیا بات ہے ہونٹ ٹوٹے ہوئے لٹکی ہوئی مٹکے کی زبانیں ہر سو بھوک اس وقت بھی تھی پیاس بھی تھی پیٹ بھی تھا کیا بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے یہ جو خدوائی کے جو آثار برامت ہوئے ہیں یہی مسائل تھے یعنی اس وقت بھی غریب زندگی کر رہے تھے جو بھوکے سو رہے تھے اس وقت بھی آپ کے جو ہے پیاس تھی اور اس وقت بھی آپ کے پیٹ لگا تھا کھٹا نہیں تھا تو زمانہ جو ہے ہمیشہ اس کا ظلم اور جور اور چرخ اور فلخ کے مسائل ہمیشہ ہر دور میں باقی رہے ہیں یا دیکھئے کہ جو ہے کس طریقے سے گلزار اکاسی کرتے ہیں گلزار کی شاعری میں سب سبودی قیفیت ہے یعنی تھری ڈیمیشنل قیفیت ہے ان کی ایک آپ کے جو ہے بڑھا دریا ان کی ایک نازم ہے وہ شہر لدھیانہ میں ایک بہتیوی ندی جو ہے وقت کے گزرتے ہوئے وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب ایک نالے کی شکل اختیار کر گئی ہے تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں مو سے کچھ بدبت کرتا بہتا یہ بڑھا دریا پیٹ کا پانی دھیرے دھیرے سوک رہا ہے دبلہ دبلہ رہتا ہے اب کوت کے گرتا تھا یہ جس پتھر سے پہلے وہ پتھر اب دھیرے لٹکا کے اس کو اگلے پتھر سے کہتا ہے اس بڑھے کو ہاتھ پکڑ کر پار کرا دیتا یعنی اب جو پہلے یہ دریا آپ کے شدت سے اس کی موش شدت سے اچھل اچھل کر بہتی تھی اب اس میں پانی کم ہو گیا ہے اس کے پیٹ کا پانی کم ہو گیا ہے تو اب یہ جو پانی رس رہا ہے درخ آپ کے پتھروں کے اوپر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک پتھر اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے پتھر کے ہاتھ میں تھما رہا ہے کہ بھئی اس کو دریا پار کرا دے تو یہ اکاسی جو ہے یہ غزب کی جو ہے موسموں کی تبدیلی کا اشارہ موسموں کی تبدیلی کا اشارہ یا دیکھئے بڑی خوبصورت نظم ہے ان کی میں سگریٹ تو نہیں پیتا میں سگریٹ تو نہیں پیتا مگر ہر آنے والے سے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں کہ ماچس ہے بہت کچھ ہے جسے میں پھوک دینا چاہتا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی تو کلائمکس نظم کا نظم ختم ہو سکتی تھی یہی پر کہ میں سگریٹ تو نہیں پیتا مگر ہر آنے والے سے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں کہ ماچس ہے بہت کچھ ہے جسے میں پھوک دینا چاہتا ہوں یہاں پر عام شاعر ختم کر دے گا شعر مگر بڑی شاعری آخری جو فقرہ رکھا ہے گلزار صاحب نے مگر ہمت نہیں ہوتی یہ عام آدمی کا احساس ہے عام آدمی کا احساس ہے اور اسی کو کہتے ہیں بڑی شاعری کہ نظم ختم ہو سکتی تھی بہت کچھ ہے جسے میں پھوک دینا چاہتا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی یہ شاعری کو آسمانوں پر آپ کے وہ کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظم کے تو یہ شاعری ہیں لیکن ان کی طویل نظمیں بھی ہیں جیسے آپ کے جو ہے گلی خاسمجان کی یا آپ کے کتابیں وغیرہ جس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے لیکن ان کے پاس غزلیات بھی غزب کی ہیں پچاس سے زیادہ ساٹھ سے زیادہ غزلیات لکھی ہیں اور یہ غزلیات کا مقصد یہ ہے کہ غزریات میں ان کے پاس سنتِ ایجاز ہے یعنی کم لفظوں میں زیادہ معنی بیان کیے ہیں ہمارے گلزار صاحب لفظوں کے خرچ میں بہت مہتات ہیں جی جی فراغ دلی سے آپ کے جو ہے لفظ نہیں رکھتے وہ ایک سنت ہے کہ کم الفاظوں میں زیادہ معنی پیش کرتے ہیں اور بہت خوبصورت آپ کے تشبیہات اور استیارات اور اشارات اور کنیات سے جو ہے بات کو وہ کرتے ہیں ان کی آپ نظمیں دیکھیں یا غزلیں دیکھیں اس میں عربی اور فارسی اور خارجی الفاظ نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں اضافات اصلاً بہت کم ہیں اور بہت سے ہندی اور آپ کے بھاشا کے رسیلِ الفاظ بھی ہیں غزل میں جہاں تک غزل کا تعلق ہے لوگ یہ نہیں جانتے کہ غزلیں بہت کہیں ہیں غزل کا جہاں تک تعلق ہے ان کا لہجہ سادہ ہے اور الفاظ میں سادگی شگفتگی ٹھیکاپن ہے تو ملٹن نے جو کہا تھا کہ ایک اچھے شیر میں آپ کے صداخت ہو حقیقت ہو جذبہ ہو اور سلاست ہو وہ پوری چیزیں موجود ہیں دو تین شیر دیکھئے دل اگر ہے تو درد بھی ہوگا دل اگر ہے تو درد بھی ہوگا اس کا کوئی نہیں ہے حل شاید کیا بات یعنی ایک مصرہ دوسرے مصرے سے جڑا نہیں ہے لیکن معنی جو ہے شیر بنا کر بہت اونچے ہو رہے ہیں آپ کے جو ہے دل میں کچھ یوں سنبھالتا ہوں غم جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی نئی تشبیہ دے جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی پھر نہ مانگیں گے زندگی یارب یہ گناہ ہم نے ایک بار کیا کیا بات کتنی سچائی اور حقیقت اور کتنی جذباتی گفتگ ہوئے ہم کس سے اپنی بات کریں ہم کس سے اپنی بات کریں ہر شخص تیرا گرویدہ ہے سب پہ آتی ہے سب کی باری ہے موت انصاف کی نشانی ہے کیونکہ دنیا میں دنیا میں کوئی بھی آپ کے بشر ایک چیز پر متفق نہیں ہوتا لیکن صرف موت ایسا ہے جس سے کسی کو انکار نہیں تو موت انصاف کی نشانی ہے کہنا یہ جو ہے آپ کے بڑی شاعری ہے امدہ شاعری ہے اور اس میں گلزار صاحب جو ہے جیسے آپ کے جو ہے خوشپو جیسے ملے افسانے میں ایک پرانا خط کھولا انجانے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نئے اشارات ہیں نئے مسائل ہیں تو گلزار کی شاعری میں تخیل کی وسط ہے تخیل کی بلندی ہے احساس کی شدت ہے اسلوب میں تازگی ہے ٹھیکہ پن ہے اور گلزار اپنی نظموں میں ہجرت کی باتیں کرتے ہیں صوبتیں جو ہوئی ہیں آپ کے جو ہے وہ مسائل ہجرت کے وہ آپ کے آوارگی وہ تمام چیزوں کا تو یہ تمام چیزیں جو ہے گلزار کو ایک کسمی صدی کا ممتاز شاعر خرار دیتی ہیں اور ان کی اس کا اصل اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گلزار کی شاعری جو ہے زندگی کی طرح رگوں میں دوڑتی رہتی ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو ہے صرف آپ کے غالب کی اخیدت سے نہیں ہے بلکہ یہ ان کی آپ کے جو شاعری ہے پرسنل پرفیکشن جس کو کہتے ہیں اس کا نتیجہ ہے تخلیخ نگاری تمثیل نگاری کا پیکر غالب ایک سوانے منظر نامے میں ہے جو سترہ عباب پر مشتمل ہے آپ اور ہم جانتے ہیں آپ نے جیسا کہا سماج کی خامیوں کو غالب کے لہجے میں پیش کرتے ہیں جس دیکھئے ان کا ایک منظر نامے میں میں شاعری سے ہٹکے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو نظم ہے گلی خاسم جان کی تو اب جب منظر نامے میں آتے ہیں تو ایک نوجوان کے ہاتھ میں کبوتر دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو میان شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو خوم بادشاہوں سے نہیں عوام سے بنتی ہیں اگر آپ آج کبوتر نہ اڑاتے ہوتے تو یہ ملک کچھ اور ہوتا یہ خوم کچھ اور ہوتی جاؤ کبوتر اڑاؤ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو لفظوں کو بھرنا ہے یہ جو کام آپ کے جو ہے اور ان کی شاعری میں جو جدید سائنسی معلومات ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ گلزار کی شاعری میں افادیت ایک کسویں صدی کی ہے یہ میری کل حدوں تک روشنی پہنچا نہیں سکتا میں مارس اور جوپیٹر سے جب گزرتا ہوں بھاور سے بلیک ہولوں کے مجھے ملتے ہیں رشتے سب گردہ آپ چکراتے ہی رہتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں بلا کھول کا ذکر ہو رہا ہے مارس کا ذکر ہو رہا ہے جوپیٹر کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ہو رہی ہے اردو شاعری تو معلوم یہ ہوا کہ اردو شاعری کو جو ہے آج کے دور سے جوڑنا ٹیکنالوجی سے جوڑنا سائنسی علم سے جوڑنا ہماری ضرورت ہے ورنہ ہمارے نوجوان نہیں سمجھیں گے اسی وجہ سے گلزار صاحب کی شاعری پر جوان بہت زیادہ اور انسوں کیوں کہ جذبات نگاری جو ہے غزب کی ہے دل میں ایسے ٹھہر گئے ہیں غم جیسے جنگل میں شام کے سائے جاتے جاتے سہم کے رک جائیں مڑ کے دیکھیں اداس راہوں پر کیسے بچتے ہوئے اجالوں میں دور تک دھول دھول اڑتی ہے خوبصورت نظمیں لکھنے کا جذباتی اور تخیل احساس کا پیکر جو ہے ہمارے گلزار صاحب کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے دیکس اپ ایک خطے کلام معاف گلزار صاحب نے مرانہ آزار نیشنل اردو ایسٹی کا ترانہ بھی لکھا ہے بہت ہی خوبصورت ترانہ لکھا ہے انہوں نے اور اس میں بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں سے ان کا خطاب ہے اور اس میں بھی انہوں نے چاند کی پہشانی کو چھونے اور مارس سے گزرنے کی بات کی ہے تو ان کا ایک تخیل ہے ان کا ایک جذبہ ہے جو انہیں اردو شورا میں ایک انفرادیت عطا کرتا ہے کہ وہ روایت سے جڑے ہوئے ضرور ہیں لیکن روایت سے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ استوار رکھتے ہوئے انہوں نے اثری حصیت کو بھی بروے کارلایا ہے اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کرفتار کیا ہے اور اس کو کس طرح عدب سے جڑا جا سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے بچوں کے لئے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور جہاں تک کہ آپ کے عشقیہ رومانی آپ کے جذبہ نگاری کرتے ہیں دیکھئے تقیل احساس کی شدت ہے اور جیسا آپ نے بتایا چاند یعنی چند الفاظ چند تشبیحات چند ایسے مسائل جس سے زیادہ نتیجہ اخص کیا اس میں ایک چاند ہے وہ آپ کے تیروینیوں میں ہو یا چیزی دیگر ہو میری گود میں پڑا رات کی تنہائی میں اکثر ہاتھ اٹھتے ہیں تری لو کو پکڑنے کے لئے سانچ کھچ کھچ کے چٹک جاتی ہے تاغوں کی طرح ہام جاتی ہے لپکتی ہوئی باہوں کی تلاش اور ہر بار یہی سوچا ہے تنہائی میں میں نے اپنی گودی میں اٹھا کر یہ تری گود میں رکھ دوں روح کی آگ میں یہ آگ بھی شامل کر دوں خوبصورت جذبات کی نگاری اور آپ کے الفاظ کی بندش اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ پوری مکمل اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ لفظ کاغس پہ بیٹھتے ہی نہیں اڑتے پھرتے ہیں تیتلیوں کی طرح کہ آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے ساتھ ہی گزاری ہے مومن کا شیر یاد آگیا تم میرے پاس ہوتی ہو دیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا آپ کے جو ہے کہ گلزار کی لفظیات منفرد ہیں اور شہر آپ یوں سمجھئے کہ ہر لحاظ سے ان کے پاس نظموں کی کسرت ہے وہ نظم کے شاعر لیکن ان کے پاس غزلوں کا بھی کمال ہے اور یہی نہیں بلکہ نظموں میں جیسے یہ دیکھی یہ نظم کا حصہ کہ تمہارے غم کی ڈلی اٹھا کر زبان پہ رکھ لی ہے دیکھو میں نے یہ قطرہ قطرہ پگل رہی ہے میں قطرہ قطرہ ہی جی رہا یعنی غم کی ڈلی جس کے توسط سے زندگی چل رہی ہے وہ قطرہ خطرہ آپ کے پگل رہی ہے اور میں قطرہ خطرہ ہی جل رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی شاعری جو ہے آپ کے اکیسویں صدی کے باپ کی داخل شاعری ہے اور اسی وجہ سے یہ تجربہ جو کرتے ہیں اور ان کی جو نئی سنف ہے تریوینی ہاں رکھ سب وہ تریوینی کا ذکر آیا ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ اردو میں بہت ساری اصناف روایتی اصناف بھی رہی ہیں اور جدید اصناف بھی ہیں جیسے روایتی اصناف مصنوی ہے قصیدہ ہے غزل طبائی وغیرہ ہیں اور کچھ اصناف ہم نے دوسری زبانوں درامت کی ہیں اردو میں جیسے ہائیکو ہے ترائیولے ہے دوہے ہے ماہیے وغیرہ ہیں جو دوسری زبانوں سے اردو عدب میں آئی ہیں ابھی تریوینی کا آپ نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں کچھ روشن ڈالیں گے آپ کی تریوینی کیا ہے دیکھیں تریوینی جو ہے یہ خالص سطان آپ کے جو ہے اس کے موجد گلدار صاحب ہے جی اس میں تین مصرے ہوتے ہیں اچھا یہ تسلیس نہیں یہ سلاسی نہیں یہ ہائیکو نہیں یہ آپ کے یوں سمجھئے مسلس نہیں یہ بالکل ایک جدید چیز ہے اس کے لیے خود گلدار صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پہلے دو مصرے خود ایک شیر کی مانند ہے یعنی دو یہ تین ندیوں سے اس کی تشبیدی ہے اچھا پہلے دو مصرے جو ایک ہی موضوع ایک ہی جذبے اور ایک ہی آپ کے جو ہے انوان کے ہیں وہ ایک شیر کے مانند آپ کے گنگا اور جمنا ہے پھر ایک تیسرا مصرہ آتا ہے جس کو لکھتے ہیں وہ تھوڑا سا جگہ دے کر جس کو لکھتے ہیں جیسے سرسوتی آپ کے پوشیدہ اور زیرزمی جاتی ہے تو وہ تیسرا مصرہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اوپر کا جو دو مصرے ہیں اس سے موضوعی لحاظ سے یا کسی لحاظ سے ارتباط رکھے یا نہ رکھے تو ایک بالکل نئی چیز ہے اس میں خوبی ہے کہ یہاں پر آپ کے علمِ عرز وغیرہ کی جھنجٹ اور مسائل نہیں ہیں اس میں موضوعات کی آپ کے جو ہے جیسے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کوئی صورت بھی مجھے پوری نظر نہیں آتی آنکھ کے شیشے میرے چٹکے ہوئے ہیں کب سے ٹکڑے ٹکڑوں میں سبھی لوگ ملے ہیں مجھ کو تو اب یہ دو میں تو آپ پہلے کے دو مصروں میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آپ کے آنکھ کے شیشے چٹکے ہوئے ہیں تو کوئی صورت پوری نظر نہیں آتی لیکن معنی پورے بدل گئے تیسرے مصرے سے ٹکڑے ٹکڑوں میں سبھی لوگ ملے ہیں مجھ کو یعنی انسان کی جو فطرت ہے یعنی انسان کی جو بناوٹ ہے انسان جو ملتا ہے ایک دوسرے سے پورا انسان نہیں ملتا ہر ایک انسان دوسرے انسان سے ملتے ہوئے ایک قیفیت رکھتا ہے یا یہ بٹیوی شخصیت ہے انسان کی ایک طرف یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ آج جو انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جہرے پر نخاب ڈالے ہیں ملتے ہیں نخاب ملتے ہیں تو اس کے بارے میں اب دیکھیں یہاں پر تیسرا مصرہ جو ہے بالکل دو مصروں سے آپ کے جو ہے کوئی ارتباط نہیں رکھتا تھا اب ایک آپ کے جو ہے اپنی بیٹی کے لیے بوسکی کے لیے کلزار صاحب ایک تروینی لکھتے ہیں کچھ خوابوں کے خط ان میں کچھ چائن کے آئینیں سورج کی شوائیں شیروں کے لفافیں ہیں کچھ تجربے ہیں کچھ میری دعائیں یعنی باپ کی نصیحت بیٹی کے لیے یہ ہے دیکھیں کچھ خوابوں کے خط ان میں والدین خواب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کی کامیابی ان کی کامرانی ان کی آسودگی تو یہاں پر کچھ چاند کے آئینیں آئین چاند علامت ہے حسن کا چاند علامت ہے سکون کا چاند علامت ہے محبت کا چاند علامت ہے آسودگی کا تو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جو سوچ رہا ہے کہ کچھ خوابوں کے خط ان میں کچھ چاند کے آئینیں سورج کی شوائیں سورج علامت ہے ترخی کا کامرانی کا پیروزی کا تو باپ جو ہے آرزو کر رہا ہے کچھ خوابوں کے خط ان میں کچھ چاند کے آئینیں سورج کی شوائیں شیروں کے لفافیں ہیں کچھ تجربے ہیں میرے کچھ میری دعائیں نکلو گے سفر پر جب یہ ساتھ میں لے لینا شاید کہیں کام آئے کیا باپ یعنی اپنی بیٹی کو جس طریقے سے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے سفر میں میرے جو تجربات ہیں میری جو یعنی تمام آپ کے جو ہے تمہارے لیے نصیحتیں ہیں یہ ساتھ رکھ لو لفظ یہاں پر جو شاید کہا ہے نا آپ کے تجربے اور دعائیں یہاں شاعر شیروں کے قالب میں اولاد کو تجربے اور دعائیں دے رہا ہے جو صرف تعلیم و تعلیم سے حاصل نہیں بلکہ زندگی کے راستے پر بال سفید کرنے سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ تجربات یہ نصیحتیں جو ہمراہ دعائیں ہیں اپنے ساتھ رکھنا شاید کہیں پر کام آ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں یعنی گلزار صاحب میں تروینی میں یعنی کس طریقے سے کس خوبصورتی سے آپ کے جو ہے اس مسئلے کو سامنے رکھا ہے اور اس میں مشکلات نہیں ہیں مشکلات اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آج کل کا نوجوان آج کل ہم چاہتے ہیں کہ تروینی جو ہے یعنی لوگ اس میں لکھیں تروینی کو جو ہے اڈاپٹ کریں تاکہ اپنے مسائل کو بیان کر سکیں جیسے یہ دیکھئے ایک اور ایک تروینی پیش کرتا ہوں سامنے آئے میرے دیکھا مجھے بات بھی کی مسکرائے بھی پرانی کسی پہچان کی خاطر کل کا اخبار تھا بس دیکھ لیا رکھ بھی دیا یعنی معشوق جو ہے ایک عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے مجھے تعلق تھا سامنے آئے میرے دیکھا مجھے بات بھی کی مسکرائے بھی پرانی کسی پہچان کی خاطر تو آپ کے ٹیبل پر جو کل کا اخبار پڑا ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں اس میں جو ایک دو جو خبریں ہیں جو آپ کو پزند ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سے پھیک دیتے ہیں یعنی ایک مثال کے ذریعے کہ پرانا کل کا ردی اخبار کیا ہے یعنی اس تروینی کا تلسم کل کے اخبار میں بند ہے جس کی خیمت ردی ہے جس کی خیمت کچھ نہیں یعنی تصور میں لائے پہلے گزرے ہوئے کل کے اخبار کو جو ٹیبل پر دھرا ہے آپ اس سے واقف ہیں اس کی بعض خبریں جو خوبصورت ہیں آپ کو خوش کرتی ہیں اور آپ اس پر ایک نظر ڈال کر اخباری ردی میں ڈال دیتے ہیں یا شولہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر کس لو سے اتارا ہے خدا وندر نے تم کو یہ رومانی آپ کے تروینی ہے تروینی میں ماشخ کے سراپا کو شولہ بنا کر پیش کیا گیا ہے ماشخ کا بدن شولے کے معنی تھے تو اب یہ شولہ جب آتا ہے تو دوسرے بدن کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے جھلسا دیتا ہے یہاں پر اصل میں یہ ہے اب میں اس پر ختم کر رہا ہوں کہ شولہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر کس لو سے اتارا ہے خدا وندر نے تم کو یعنی وہ جو پرانا شہر تھا کہ پانی میں لگی آگ پریشان ہے مچھلی کچھ شولہ بدن اترے ہیں پانی میں نہانے یعنی یعنی شولہ بدن کو یہاں پہ مرکز اس تروینی میں بنایا ہے لیکن موضوع بلکل عجب ہے وہ بدل رہا ہے کہ شولہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر کس لو سے اتارا ہے خدا وندر نے تم کو دنکوں کا میرا گھر ہے کبھی آؤ تو کیا ہو دنکوں کا میرا گھر ہے کبھی آؤ تو کیا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تیسرا مصرہ جو ہے تروینی کا پورے معنی کو آپ کے بدل رہا ہے ایک نئی جہد دے رہا ہے اور ایسی جہد ہماری شاعری کی زندگی کے لیے اکیسویں صدی میں گلوبل ویلیج میں ضروری ہے گلزار صاحب نے بہت درجنوں آپ کے جو ہے تروینیاں لکھی ہیں اور بہت خوبصورت ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کی جو ہے یوں سمجھئے کہ ایک یا دو تروینی پیش کر کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو فاصلہ رکھا گیا ہے دو مصروں میں اور تیسرے مصرے میں اس میں ایک اسپیس ہے اور یہ اسپیس ہی ایک انکہاں مصرہ ہے جس سے جو معنی کو بدل سکتا ہے معنی کو آج دے سکتا ہے معنی کو ارتخاء دے سکتا ہے پورے دونوں وہ جو گنگا اور جمنا کی طرح سے دو مصرے بہر رہے ہیں ان کی پوری آپ کے حالت اور معنویت کو بدل سکتا ہے اس لحاظ سے یہ بڑی شاعری کا حصہ ہے ہم کو پذیرفتہ کرنا چاہیے اس کو آپ کے جو ہے گلزار کو یعنی بعض کالجوں بعض ہمارے نسابوں میں گلزار ابھی نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو ہے اکیسمی صدیق کی جو ہے پروفیسر صاحب ضرورت یہ ہے کہ ایسے شاعروں کے کلام کو تدریس میں شامل کیا جائے تروینی تجربے کے طور پر آپ کے حملائیں اور اس سے جو ہے استفادہ ہوگا جس طرح سے سلاسی اور ہائی کو ہوا اور اسی طریقے سے آپ کے تروینی آگے بڑھے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عبدی صاحب آج آپ سے گفتگو نہیتی مفید اور کارامت ثابت ہوئی آپ نے اردو کے مشہور شاعر منفرد لبو لہجے کے شاعر نظم گو شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف اور ہندوستان میں کئی حیثیتوں سے مشہور گلزار صاحب کی شخصیت کے بارے میں ان کی تصانیف کے بارے میں ان کی غزلیہ شاعری کے بارے میں ان کی نظموں کے موضوعات کے بارے میں اور ایک ایسی سنف کے بارے میں جس کے وہ خود موجود ہیں یعنی تریوینی کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہمیں امید ہے کہ ہمارے طلبہ اور ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اس کے لئے ہم آپ کے نہیتی سپاس گزار ہیں بہت بہت شکریہ ڈکٹر تخی عابدی صاحب مزید جانکاری کے لئے آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاخات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی